شریعت میں کیا حکمت ہے آپ کے نبی فرماتے ہیں اپنی اولاد میں عدل سے انصاف سے کام لو اگرچہ بوسہ لینے میں یعنی ایک بچے کو ایک دفعہ چوم آیا دوسرے کو بھی چومو اس کو دو بوسے دیئے ہیں تو اس کو بھی بوسہ دو عدل سے کام لو جب آپ اپنا بچہ کسی کو دے دیں گے چار بچے آپ کے پاس لے گا ایک بچہ چلا گیا انہیں آپ چوم رہے سینے سے لگا رہے انہیں ساتھ سلا رہے ان کو کپڑے دے رہے یہ رو رہے ہیں گر رہے ہیں ان کے آسائش کے خیال کر رہے ہیں وہ ایک بچہ آپ نے دوسروں کو دے دیا وہ تو آپ کی محبت سے محروم ہو گیا وہ یتیم کوئی تھا یتیم کی کفالت کا حکم یہ کس نے کہا کہ گود لے لو بچہ کسی کا زندہ ماں باگ ایسے ایسے دلخراش منادر ہمارے سامنے آئے بہن نے کہا مفتی صاحب میرے شور نے میرا بیٹا لے کر اپنے بھائی کو دے دیا اب جب وہ ملنے آتے ہیں تو میرے بچے کو لیتے نہیں لے کر نہیں آتے اپنے گھر پہ چھوڑ کر آتے ہیں کہ نہیں آئیں گے تو تمہیں ایسا نہ ہو کہ ممتہ کی وجہ سے اس کو قریب کرو پھر ہمارے نے ڈسٹیبنس ہوگی وہ اس کو پال رہے ہیں بچہ ماں سے مارو ماں یہاں تڑپ رہی ہے اور میں نے اکثر دیکھا کیوں دیتے ہیں اپنا بچہ وہ کہتے ہیں بہن کے پہ اولاد تو ہے نہیں سارا دولت پھر اس کو مل جائے گا کھائیں گے کھلائیں گے وہ اس کو لگرہ خرچا کپڑے دھنڈا سب وہ اور آخر میں وراست بھی یہ بچہ لے لے گا آ جائے گا خدا کا خوف کرو برود قیامت جب یہ اولاد جا کر اللہ کی بارگاہ میں کہے گی یارب کریم انہوں نے اپنی محبت شفت سے مجھے محروم رکھا انصاف 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 کیا کہیں گے آپ ایک اولاد ایسی ہی تھی میل فی میل میں نام نہیں لیتا ہوں ذکر بھی نہیں کرتا ہوں کچھ سن لے ہو ہو سکتا ہے سمجھ جائے اس نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب مجھے اسی طرح بچپن میں کسی کو دے دیا گیا اب جب میں اپنے گھر جاتا ہوں یا جاتی ہوں تو میرے گھروانوں کا رویہ میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی اجنبی آگیا گی میں تڑپتا ہوں یا تڑپتی ہوں کہ میرا باپ مجھے پیار سے شفقت سے بٹھائے میری ماں لیکن اجنبی میں ان کی نگاہوں میں اجنبی ہو چکا ہوں یہ ہو چکی ہو اور دوسری طرف کوئی بھی کسی کا بھی بچہ آپ لے لیں جیسے اپنے بچوں کو پیار محبت دیتے ہیں کسی کے بچے کو نہیں دی جاتے چاہے سگی بہن کیوں نہ ہوں پہلی بات تو یہ کہ یہ طریقہ غلط بہرحال دوسری بات یہ ہے اگر کزن کا بیٹا لیا ہے تو وہ لڑکا ماں کے لئے نامحرم ہوگا یاد رکھیں بالے ہو جائے گا تو نامحرم پردہ واجب اسی طرح اگر بچی لی ہے تو شوہر پر یہ حرام ہو جائے گا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی بچے کو بچپن میں لے لے اور اس ورد کے دودھ اتر رہا ہو فرض کر لیں اور یہ اپنا دودھ اس کو پلا دے پھر گنجائش نکل سکتی ہے وہ بھی ڈھائی سال کے اندر اندر تو یہ پھر محرم کے رشتہ قائم ہو سکتا ہے لیکن اگر ویسی بڑا بچہ لیا ہے تو پھر جیسی بڑا ہوگا وہ نامحرم ہو جائے گا اس عورت کے لئے لڑکی ہے تو مرد کے لئے